بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں میسیز امید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیج فوڈ این و لاغ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ ساتھ بہت ہی ہیلڈی اور یمی سے سیلڈ کی ریسیپی کو شیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی ہیلپل ثابت ہوگا رمضان اور مبارک میں تو چلے پھر اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک بڑا سا بول لے لیا ہے تو سب چیزوں کو ہم نے پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب کو باری باری اس میں ایڈ کرتے جانا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے کوکمبر اس کو ہم نے باری کٹا ہوا ایک کپ لے لیا ہے وہ اس بول میں ہم نے کر دیا ہے شامل اس کو ڈال دیا ہے تو اس کے بعد ہم لیں گے ریڈ ڈش مولی جس کو میں نے باری کٹا ہوا لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں ہاف کپ اور ہاف کپ بھی ہم نے لیے ہیں بیٹ روٹ چکندر یہ بھی ہم نے ہاف کپ لیے ہیں تو یہ ہیلڈی ہوتے ہیں صحت کے لیے تو یہ ہمارے جسم میں خون کی کمی کو دور کرتے ہیں تو سیلٹ میں یوز کرنے سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور ضرور یوز کرنے چاہیے کیارٹ بھی ہم نے لیے ہاف کپ اس کو بہر ہی کٹا ہوا لیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایوکارڈو جو کہ بہت ہی ویمن ہیلتھ کے لیے اچھا ہے جو کہ انٹرنر پرابلمز کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتا ہے تو اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے اور سیلٹ میں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ میں نے پورے پیس کو کٹ کر کے اس طرح ڈالیا ایک کپ تھا یہ تو ایک کپ بھی میں نے سیو کو بھاری کٹا ہوا لیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کے کرنچ جو ہوتے ہیں یہ سیلٹ میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو ڈیڑھ کپ میں نے لی بھاریک گو بھی کٹی ہوئی بھاریک سی بن گو بھی تو اس کو بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ میرے پاس ہے موائز سویٹ کارنز یہ بھی ہم نے ایک کپ لیے ہیں یہ دیکھنے میں بھی سیلٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں اپنی ڈائیٹ میں سیلٹ میں ضرور ڈالنے چاہیے ہیں رمضان مبارک میں تو ڈیڑھ کپ میں نے لیا ہے یہ جو ہوتا ہے سیلٹ کے پتے اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہیں ٹو ٹیبر سپون میں نے لے لی کشمش اس کو بھی ڈال لیں تو یہ جب ہم سیلٹ کو کھائیں گے تو ہمارے موہ میں جب یہ آئے گا کرنچ تو کشمش بہت ہی مزے کے لگتی ہے تو ایک میرے پاس لیمن تھا میڈیم سائز کا تو اس کو میں نے اس میں سکوز کر دیا تھا سارے کرس اس کے نکال کے لے بلیک پیپر پاودر اور تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا تھا تقریباً ون فورٹ ٹی سپون سے تقریباً اتنا ہی تھا اس میں میں نے ڈال دیا اپنے اندازے کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا ڈالنا ہے کامیہ زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے اچھا سا یہ سیلٹ کو مکس کرنے کے لیے ہم اسے ڈال دیں گے میونیز تو میونیز میں ڈالوں گی صرف ٹو ٹی بل سپون اس سے زیادہ نہیں ڈالنی تو اس سے ٹیسٹ میں بہت اچھا سا آئے گا ہمارا ٹیسٹ ہوگا سیلٹ میں اور دیکھنے میں بھی سیلٹ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا ہمارا تو اس کو ہم نے دیکھیں مکس کر لیا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا سیلٹ بارا تیار ہے اور دیکھنے میں جتنا اچھا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہے آپ نے اس کو رمضان و مبارک میں ایک بہت ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ حافظ